جس پرکار ہاتھ کی پانچ امولیوں میں چار کے نام تو اپنے آکار پرکار استرطہ اور کاری کے قارن سمشتت ہیں پر ایک امولی کو کوئی بسیس بسیستہ نہ ہونے کے قارن اس کا نام سارتھک نام رکھنا سمبھم نہیں ہوا تو اسے انام کا کہکے ہی پکارنے لگے انام کا معنی بینا نام کی بینا نام کی یہ بھی تو ایک نام ہو گیا انگوٹھے کو بلشت ہونے سے انگوشت کہتے ہیں اس کے پاس کی انگلی کو دھمکی دینے کے کام میں آنے سے ترجنی کہتے ہیں بیٹ کی انگلی کو بیٹ میں ہونے کے کان مدھما کہتے ہیں اور انتم انگلی سب سے چھوٹی ہونے کے کان کنشتہ کہیں جاتی ہے پر کنشتہ کے پاس کی انگلی کو کیا کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا آیا تو اسے انام کا ہی کہنے لگیں اسی پرکار جس کے مولک آکار کے بارے میں کچھ کہنا سمجھ نہ ہو اسے انردشت سنسطان کہتے ہیں آتما کے پارمارچک آکار کے بارے میں کچھ کہنا سمجھ نہیں ہے حتہ اسے یہاں انردشت سنسطان کہا گیا ہے اتنی چلچہ پر نے ابھی کی یہ املی بھی کسی کام آتی تو ہے تلک لگانے کے کام آتی ہے شانتیاں بنانے کے کام آتی ہے یہ بتانے کا بھاپ مجھے یہ آیا کہ بہت سے لوگ جب یہاں شانتیاں بنواتے ہیں نا تو اس انگلی سے بناتے ہیں یہ تو صحیح نہیں ہے یہ تو دھمکانے والی انگلی ہے تم دھمکا رہے ہیں کہ کسی کو کیا یہ یہ سمجھ دھیان رکھو یہ انام کا جسے بولتے ہیں نا تلک اس سے لگایا جاتا ہے چاہے اپنے کو لگاؤ اور چاہے دوسرے کو لگاؤ اس میں جور نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس سے لگاؤ گے تو ماتھے پر لگ رہے گا بہت املی دیکھو لگاؤ گے دیکھو کسی سے بھی لگاؤ گے تو اس سے لگاؤ گے تو لگے گا ہی نہیں اموٹھا تو کسی کو دکھانا نہیں ہے اس سے لگاؤ گے تو بہت دیمے سے لگے گا آسانی حسان اس کو تلک والی امولی کہہ سکتے ہیں آپ صرف اس بتانے کے لئے میں نے یہ بات کہی ہے کہ جس سے یہ اپنے والے دیکھ پتشتہ اچاری بھی بیٹھے نا انسانتیہ بنوانے والے یہ ہی سمجھ لیں تک ہم سے کم اس پر بتا دیں لوگوں کو کہ اس امولی سے کرو اچھا رہا ہے انردشت سنسان کے جو چار ارث آچار امرت اندر نے کیے ہیں مل گیا پیج نمبر چار سو بارہ پر نیچے سے تیسرا پیرا انردشت سنسان کے جو چار ارث آچار امرت اندر نے کیے ہیں ان میں سے بھی اکت تتکی پشتی ہوتی ہے پہلے ہی ارث میں بھی صاحب صاحب لکھتے ہیں کہ پودگل درب سے ڈچک سریر کے سنسان کے قارن جیو کو سنسان والا تو نہیں کہا جا سکتا اس قارن جیو انردشت سنسان ہے یہ کہا نا کہ جس سریر میں رہتا ہے اس شریر کے آکار ہو جاتا ہے پہ یہ تو شریر کا آکار ہویا نا تو شریر کے آکار کوئے سے آتما کا آکار بتانا یہ تو سراسر انیا ہے نا اس لئے ہم انردشت سنسان کہتے ہیں کہ شریر آکار یہ بھی بہت اس تھول قطن ہے شریر کا کیا آکار ہوتا ہے آپ بھٹو بناتے ہیں نا جیسا کھڑا بنا دیتے ہیں ایسا کچھ بھی کر کے لیکن یہ تو ایک ایک چھنے میں ایک ایک سمیہ میں آکار بدلتا ہے بدلتا نا جیسے ابھی میں بولو ایسا ہاتھ اٹھایا تو بدل گیا پھر بات کی تو بدل گیا سانس لی تو بدل گیا سانس لیتے ہیں تو پیٹ آگے کو آ جاتا ہے نکالتے ہیں تو پیچھے کو چلا جاتا ہے تو آکار بدل گیا نا تو کہاں یہ دو چھن بھی ایک سا آکار کہاں رہتا ہے تو اس کو کون سا آکار بتا ہے سامنے والا جو آکار کہنا چاہتا ہے اس نے تو ایک اپنی طرف سے آکار بنا دیا بس ایسا اور کہہ دیا یہ منوسیاکار ہے کہ کسی بھی منوس سنساری جیب کا آکار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھا جب سے ہی وہ تھا نا صریح اور ایک سمجھ بھی وہ آکار بدلے بنا نہیں رہا ہے نا اور میں نے بھلا سانس لیتے ہیں تو بدلتا ہے ہر استطی میں یہ آکار نرنتر بدلتا ہی رہتا ہے بہت موٹے طور پر ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ سریر آکار ہے نا باستہ میں وہ کیا ہے اس لیے کہتے ہیں پہلے بول میں کیا کہ سریر کے آکار کے قرن آتما کو آکار نہیں کہا جا سکتا اس لیے انردست سنستان ہم نے کہا ہے اب انت سریروں کے انت آکار ہوتے ہیں ایک ایک شریر بھی انیک آکاروں میں پربرطت ہوتا رہتا ہے ہے نا حتہ ان کے آدھار پر آتما کے سنستت آکار کو کہنا سمبھب نہیں ہے دے کے انیت سنستانوں کے آدھار پر اسنگ کے پردیشی نیت سنستان والے آتما کے سنستان کو کہنا سمبھب نہیں ہے شریر تو انیت سنستان والا ہے اور بھکوان آتما نیت سنستان والا ہے اسنکھات پردیشی یہ نیت ہے نا اور شریر کو تھوڑی اسنکھات پردیشی ہے از انند پردیشی ہو جائے پھر اسنکھ پردیشی ہو جائے کچھوٹا ہو جائے بڑا ہو جائے کئی ہو جائے نا اتہ آتما کو انردست سنستان کہا گیا ہے یہ انیت سنستان کا آتاری امبر چندکت دوسرا عرث ہے دونوں شریر سے ہی سمبندت ہو گئے ہیں ہے نا شریر کے آکار سے ہم آتما کے آکار کو بولتے ہیں نا تو دونوں یہ ہوئے شریر سے ہی سمبندت ہو گئے دیکھو تیسرے عرث میں یہ بتایا گیا ہے کہ سنستان نامک نام کرم کا بپاک تو پدگل میں ہی ہوتا ہے شریر میں ہی ہوتا ہے اتہ اس کے کانوی آتما کو کسی آکار والا نہیں کہا جا سکتا اتہ آنردست سنستان ہے پہلے دو بھیل ہوئے کون سے آہارک بیکریک تیجس کارمان شریر کے آدھار پر مہدار ایک سمجھے ہیں نا پہلے تیسرا کس کے آدھار پر ہوگا کارمان شریر کے آدھار پر کہ کرم کے ادھے ایک سو ارتاریس پرکتیاں ہیں نا ان میں ایک سنستان نامک پرکتی بھی ہے ایک کیا اچھا ہے نا بجب سب ناراض سنستان ہے نا سمچترس سنستان تو کہتے اس کرم کے ادھے سے آتما کو سنستان والا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کا ادھے پدگل میں ہوتا ہے کیونکہ وہ پدگل وپاکی پرکتیاں ہیں یہ تو آپ سمجھتے ہوں گے پدگل وپاکی پرکتیاں کیا ہوتی ہیں اب تو اپنا کرنانی کو بحث کافی چلتا ہے نا کچھ کرم کی پرکتیوں کا پھل صرف پدگل میں آتا ہے خاص کر اگھاتی کرم کی کچھ کرم کی پرکتیوں کا پھل جیب میں ہی آتا ہے گھاتیا کرم کی جیسے جیسے موہ ہے راگ دیس ہویا تو موہنی کرم کا ہوتا ہے گیانہ بنی کرم کا ہوتا ہے تو آتما میں آئے گا جی اور پھر جیسے شریر کالا ہونا گورا ہونا سسور ہونا دسور ہونا یہ ساری پرکتیاں جو ہیں نا گھاتیا کرم کی یہ سب پدگل پر پاکی ہیں کچھ چھتر پر پاکی ہوتی ہے جیسے کہ یہ منسی آیو کا ہوتا ہے مدھ لوگ میں ہی آئے گا نرکایو کا ہوتا ہے ادھو لوگ میں ہی آئے گا چھتر سے بندھت ہے نا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اوپر رہے سورک میں اور نرکایو کا ہوتا ہے ہو جائے ایسے الگ الگ ہے کچھ لیکن وہ بہت دھوڑی دھوڑی ہوں گی لیکن یہاں تو اصلی بات یہ ہے کہ یہ جو سری سے سنبندھی جتنی پرکتیاں ہیں یہ سب پدگل پاکی ہیں نام کرم کی پرکتیاں جسے بولتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا پھل پدگل میں آتا ہے اس لئے اس سے آتما کے آکار کو کہنا سنبند نہیں ہے یہ سریروں سنبندی پانچوں سریر سنبندی سریر کے سنبند سے آکار کو سنستان والا نہیں کہا جا سکتا اب وہ انت میں ایک رواچاری لیتے ہیں گے گیا ایک سنبند ہے کوئے کہتے ہیں کہ بہت سنستانوں کو جانتا ہے لہو کیا لگا؟ چوتھے ارث میں اہش پش کیا گیا ہے کہ لوگ میں ببھن آکاروں والی انیک بست میں ہیں یددپی اے بھگوان آتما انہیں جانتا ہے پر ان سے اس کا کوئی ملاپ نہیں ہے اتا یا انردش سنستان ہے ان کے آکار سے اس کا آکار لگیا اپنے بلتے ہیں گیان جو ہے وہ گیا آکار بدلتا ہے اس کا آرث تھوڑا سا باری کی میں جانا پڑے گا گیا آکار اور گیا آکار کا کیا آرث ہے؟ ساعت پہلے کئی دفعے بتایا ہوگا لیکن پھر ایک دفعے سپس کرتا ہوں یہ بہت ستم میں دو چیزیں نہیں ہیں یہ کئی چیز کے دو نام ہیں دو اپیکشہوں سے جیسے اسی محلہ کو ماں کہتے ہیں بیٹے کی اپیکشہ اور بھانجے کی اپیکشہ مامی کہتے ہیں محلہیں دو نہیں ہیں ایسے ہی جے آکار دو نہیں ہیں گےوں کی طرف سے اسے گے آکار کہتے ہیں اور گیان کی طرف سے اسے گیان آکار کہتے ہیں اب کیوں دیکھو درپن کا ادھان سے سمجھ لو کہ درپن میں کے سامنے مور کھڑا ہے اور درپن میں مور کا آکار بنا اور وہ مور کا جو آکار ہے درپن میں اور اسے درپن کا مور نام دیتے ہیں کیونکہ وہ یہ مور تو الگ ہے اور درپن میں دیکھ رہا وہ الگ ہے تو وہ درپن والا مور درپن کی پریہ ہے کہ مور کی آپ کہیں گے درپن کی پریہ ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ درپن ہلتا ہے کہ کچھ گربل ہوتی ہے درپن میں تو اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن مور ہلتا ہے ناچتا ہے تو وہ اندر کا مور ناچ نہ لگتا ہے تو اس کا بڑابر نمت نعمت تک سمند سمجھے نا ابنہ بھاب تو مور سے ہے سمجھے نا جیسا جیسا مور کرتا ہے بیسی بیسی وہ کرتا ہے تو اس اپیک چھا سے کہ جس جیسا آکار ہے جس کے ساتھ اس کا نمت نعمت تک سمند ہے اس کا آکار کہنا اس کو مئیور آکار کہیں گے اور چونکہ اس میں کچھا مٹیریل درپن کا لگا ہے اسے مور کا رنچ ماتر بھی کچھ نہیں آیا ہے اس لئے اسے درپناکار کہیں گے اپادان کی اپیکسا درپناکار کہیں گے اور نمت کی اپیکسا وہ مئیور آکار کہیں گے مئیور نعمت ہے اور درپنا مپادان ہے اب آتنا پہ لگاؤ کہ آتما کی جیان آتما کی سوکشتہ میں آتما کی سوکشتہ میں سوکشت تو سکتی ہے نا جو گے جھلکے وہ درپنا ہو گیا نا آتما اب اس میں گےوں کا جیسا آکار بنتا ہے جیسے درپنا میں مور کا آکار بنا نا مور جیسا آکار بنا اب مور کا بولتے ہوں اسے مور جیسا کو ایسا گےوں جیسا آکار گیان میں بنتا ہے تو گیان میں کچھا مٹیریل گیان کا لگا ہے اس لئے اسی کو بولتے ہیں گیان آکار اور اس کا نمت نعمت تک سمند جیسے گے میں پرورتن ہوتا ہے ایسے اس میں پرورتن ہوتا ہے اس لئے اسے بولتے ہیں گے آکار اسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا آپ کو سنا ہوگا کہ آتما پر کو کہاں جانتا اس نے اپنی گیان پریار کو ہی جانا کیونکہ اس کے گیان پریار میں جو گے جھلکا وہ گیان کا ہی آکار تھا اس لئے اسی کو گے کا آکار کہتے ہیں تو گے ہوں کو جانا ہے یہ انتظر میں یہ جھگڑا ہے بس کہتے ہیں گے آکار اور گیان آکار کا ہمیں دو آکار کھڑے کر لیتے ہیں اور ایک گیان آکار کے پرکس میں چلے جاتے ہیں اور ایک گے آکار کے دو پارٹیاں بن جاتی ہیں وہاں دو ہینے اب آدم میں تو دونے ہی آپ ایک چھائیں ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں لوگ میں جو پچھلت بیوہار ہے وہ میور آکار کے بارے میں ہے کہ درپناکار ہے اسے ہوئی درپناکار کہتا ہے درپناکار کہنے میں سب سے بڑی تکلیف ہے کہ اس کے جو آکار بدلیں گے ان سب کا ایک نام درپناکار ہی پڑے گا اب مور ہڑ گیا اور گدھا آ گیا تو آپ یہ جو انتر آ گیا مور اور گدھے کا وہ درپناکار کرنے سے ہم کیسے بیکٹ کریں کہیں گے سمجھنا ہی نا کہنا تو بھاسا ہے نا اور سمجھانا ہمارا ادیس ہے یہ بات سمجھنا ہی نا اب مان لیجئے کہ مور تو چلا گیا وہ گدھا آ گیا تو ہم مور کو بھی درپناکار کہیں گے اور گدھے کو بھی درپناکار کہیں گے تو جو انتر آیا اس کو ہم کیسے اس پشت کریں گے پردی میورہ کار کہیں گے تو گدھا آ جائے گا تو گدھا کار کہیں گے تو ایک ایک سمجھ میں گے کے تو آتار بدلتے ہیں تو نیا نیا گے اس میں آتا ہے سمجھے نا تو اس سے ببھنی پریائوں کی ببھنیتہ سمجھائی جا سکتی ہے اور اکیلا ایک جانا کا نوم دینے سے وہ بات ہم نہیں سپنا اسی لئے اس کا ہی بڑھنے زیادہ ہے اس لئے اس کا ہی بڑھنے اس میں زیادہ ہے ایسے ہی گےوں میں ہم کہیں یہ کس کا گھان ہے کہ یہ بھی آتما ہی کا گھان ہے آتما کو ہی جانا ہے اس نے تو گہدھے کو جانا تو آتما کو جانا مور کو جانا تو آتما کو جانا جو بھی اسے घیان میں جھلکے سب آتما ہی کو جانا کہی دن تو یہ ختم ہی ہو جائے گی اور پھر اس چھہ درے میں میں پانچ دریبتوں نہیں جاننے ہمارے درب ہیں تو بے جانے ہی نہیں جائیں گے تو پھر یہ بھگوان کی بانی جھوٹی ہو جا کہ بھگوان کہتے چھے درب ہیں بھگوان نے کان جانے پھر تو ان کی گیان کی پریغاق پہ جانے میں سمجھے تو اس کو بھی جاننا کہتے ہیں بھائی صاحب جیسے اگلے جان میں سیڑھا جھلکا اسی کا نام جاننا نہیں ہے آگم پڑھ کے جاننا بھی جاننا ہے نا برو کے مقصے جاننا بھی جاننا ہے نہیں اکوار میں پڑھ کے جاننا بھی جاننا ہے کہ نہیں ایسے ہی وہ گیان پریائے ہمارے گیان پریائے میں جھلکا گے اس کو بھی گیعوں کا جاننا ہی کہتے ہیں اور وہ اتنا سمک ہے کہ اس میں رنچمات فرق نہیں ہے بھگوان کے گیان درپن میں جھلکی تو ان نے بتائے تو بیسے ہی ہیں ایسا نہیں کہ گیعوں کا تو گیان ہے ہی نہیں بیسے آجان آتما کا ہے تو ایسا جدیہ کہہ ہم مانیں گے تو بیدانت درسن میں ایک چد بیورت بالا سدھانت ہے نا کہ یہ سارا جگت چد بیورت ہے یہ کچھ ہے ہی نہیں پھدگر پھدگر یہ سب ہمارے گیان کی ہی رچنا ہے ہمارے گیان کی ہی رچنا ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں نا کہ تم لوگ کوئی ہوئی نہیں بس ہمارے گیان نے ایسی پریائیں بنے لیں اور ہم کو ایسا دیکھنے لگیا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں ایسا ایک انت ہو جائے گا یہاں اتنا لڑکے تھے اتنا آدمی تھے اس کو گیاناکار کہیں گے ہر ایک کو گیاناکار ہی کہیں گے ہم نے آتما کو ہی جانا کہ ہال میں کتنا لوگ تھے کہ ایک ہمارا آتما ہمارے جاننے میں تو کوئی جایا تھا پھر یہ سنکھا نہیں بتائی جا سکے گی بلئے تو اس کو گیاناکار کتنا ادھک جنمانی میں کہا گیا ہوگا اور ہمیں کہنا پڑے گا اور ہم آپ اس پر چوکری لگا کر کے گیاناکار ہوتا ہی نہیں گیا ہمیں ساں گیا نہیں گیا ہوتا ہے کھلنا ہی نا ایسا کہ کر گئے اور اس وہ اڑاتے ہیں تو ہم کتنا بڑے بیوہر کا لوگ کرتے ہیں کل بنا نہیں گی نہیں پھر تم بودھ کیسے رہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے بنارسی داس نے اس آدھے بنارسی داس کی لکھی پویران ہے وہ گیا یک گیا کار ممتنوار کے جو پرماتم سدھ بھائی سرنا آتا ہے کہ نہیں آتا کیا ہے اب بہت لوگوں کو اس کا آرت سمجھ میں نہیں آتا اچھے سے بندو بیدوانوں کو کہ یہ کیا ہو چاہ گیا یا گیا کار ممتنوار کے تو انہوں نے گیا کار تھا نا سدھار دیا سدھار نے کی عادت لوگوں کو بہت ہے کیا تو گیا یک کے آکار کر دیا گیا یک کے آکار ممتنوار کے سب پڑھا لگے تھا ایک بیدوان کا میں نام نہیں بتاتا ہوں دوسروں کی پوچھنوں میں بہت سدھار کرتے ہیں میں نے سدھار دے کے لئے ہم اس کا آپ نے کہنے لگتے ہیں estran جان چھے تو میں نے انہوں نے سمجھایا کہ سب سکٹ پاک تو دو قدرہ کم سے کم دو کی نہیں ہوتی کتاب میں ہم دو لےögور کے نام لکھ دیں کیوں کرمد پڑھا کتاب میں ہمیں اپنا نام بھی لکھ دیں اپڑے ردا کی نام بھی لکھ دیں دو لے گھور کے ایک ساتھ سٹھتے ہیں oxی دو باپ ایک ساتھ نہیں ہوتے کسی کے اسے دو لے گھور بھی نہیں ہوتے Method اکپد میں تو ہو ہی نہیں سکتے دوہا تلسی کا ہوگا کہ رحیم کا ہوگا تلسی اور رحیم دونوں کا ایک دوہا ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا بھرم پھیل جائے وہ الگ بات ہے تو میں نے کہا کہ آپ کو اتنا تیبر بکل پاتا ہے تو آپ نئی کیوں نہیں بنا دیتے پوچھا کون روکتا ہے آپ کو تو کہت دادا میرے سے نئی بناتے نہیں بنتا محل میرے سے کھلا نہیں ہوتا اس کی پتا ہی میں کر سکتا جیتن چھاوڑا نے بھی یہ لکھا تھا کس کو پندر کبھی اور بندرابندہ جی کو جواب لکھا تھا نا پتر کا بندرابندہ کبھی بنا رس میں رہتے تھے اور پندر جیتن جی چھاوڑا جیپر میں رہتے تھے دونوں سمکالین تھے جنہیں بہت پوچھ نے بنائی ہیں وہ بندرابندہ جی ہیں اور جنہیں سمیہ صاحب بگائے گی کی کہا کہ وہ پندر جیتن جی چھاوڑا تھے اس وقت آنا جانا اتنا آسان نہیں تھا تو ان کی پرسنسہ سن کے اور جیتن چھاوڑا کی پرسنسہ سن کے بندرابندہ جی نے کسی آدمی کے ہاتھ ایک پتر بھیجا جو آنے والا ہوگا نا کہ میں نے سنا بہت بڑے یوک بدوان ہیں تو میں آپ کے پاس نیائے اور بیاکن پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں تیری آپ منجوری دیں تو میں آؤں جتنے دن آپ کہیں گے جیسا کہیں گے جو بھی میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں یہ پتر لکھا تھا کہ میں بندرابندہ سنے پندر جیتن جی چھاوڑا کو تو جیتن جی چھاوڑا نے جو اس کا جواب لیا اسے اور بھی پچھل تھے کہ موکزمار پرکاسہ گرندہ دھورا ہے تو آپ اسے پورا کیوں نہیں کر دیتے آپ سے میرا نیوے دن ہے کہ آپ اس گرندہ کو پورا کر دیں یہ بھی لکھا تھا ساتھ میں میں پڑھنے آنا چاہتا ہوں یہ بھی لکھا تھا یہ بھی لکھا تھا کہ ہمارے یہاں تو بیس پنتھ کی سہلی چلتی ہے آپ کے یہاں کونسی سہلی چلتی ہے یہ بھی لکھا تھا کیا تو ان کے اتر میں جو جیتن چھاوڑا نے لکھی تھی بہت مارے میں ایک بات ہیں اپنے کوئی پنتھ سہلی تو بتا دی ہوگی تیرہ پنتھ سہلی چلتی ہے اور موکزمار پرکاسہ کو پورا کرنے کے لیے انہیں نے یہ لکھا کہ ہم کسی گرندہ کی ٹیکہ کر سکتے ہیں ہم پہ دھانچہ کھڑا نہیں ہوتا وہ ٹوڑر مل جی بہت بڑے بدوان تھے ہم ان کے سامنے بہت تچھے ہیں وہ کسی گرندہ کا دھانچہ کھڑا وہ کر سکتے تھے سمجھے نا اور ہم تو دھانچہ تو ہے پہلے آچاری کا بنا بنایا اور ہم تو اس کا ارچ کر دیتے ہیں کیا ہم تیکہ کر سکتے ہیں ہم دھانچہ کھڑا نہیں کر سکتے ہیں اب انہوں نے یہاں تک دھانچہ بنا دیا اوپر کا ہم بنا دیں ہمارے بس کی نہیں ہے یہ دیواب ہے ان کی بجدی بہت بسال تھی ہم نیا گرندہ نہیں لکھ سکتے نیا گرندہ لکھنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے آپ سمجھے نا دیکھو کیا فرق ہوتا ہے سمجھے نا کہ ایک رام کہانی لکھنا اور ایک ستھ کی خوش لکھنا دونوں میں کتنا فرق ہے سمجھنا ہے کیا فرق ہے بولو رام کی کہانی لکھنے پرسدھ ہے بس ہم کو تو اس کے بارے میں سیتا کا سندرتا کا بڑھنے نے کر دیا رام سیتا نے کیا سب ہے کھاکا تو تیار کھڑا ہی ہے ہم کو تو کچھ کرنا نہیں ہے ہم کو تو بس اپنا کبھیتہ لکھتے جانا ہے اور ستھ کی خوش کی کہانی کھڑی کرنی پڑے گی کلپنا کرنی پڑے گی اور کہانی کو کہاں تک لے جانا کیسے ایک ایک چرتر کا بکاس کرنا کہاں ختم کرنا کیسے آگے بڑھانا کتنے پاتر رکھنا کتنے پاتر نہیں رکھنا آپ سمجھے نا بھرت بہو ولی ناٹک لکھا تو پاتر تو نکی ہے اگر ایک کالپنک ناٹک لکھا جائے گا تو سارے پاتر بھی کھڑے کرنے پڑیں گے نیا گرنٹ لکھا جاتا ہے تو پورے پاتر بھی کھڑے کرنے پڑتے ہیں سمجھے نا آپ کی میں کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو ایک انہوں نے یہ بات دکھی تھی اس لیے بھائی وہ جو بات ہے وہ کہتا ہم وہ نہیں ہیں ہم کھڑا نہیں کر سکتے اور دوسرے پرشن کا اتر کیا لکھا تھا کونسا تھا کہ ہم نیا اور بیاکرن پڑھنے کے لیے تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے لگا کہ نیا اور بیاکرن پڑھانے والے برہمان پندیت بنا رسم جائپر سے زیادہ ہیں تو آپ کسی برہمان پڑھنے سے وہیں پڑھ دو یدی کوئی ادھات میں پڑھنا ہو تو آپ آؤ ہم جب تیار ہیں پڑھانے کے لیے سمجھے نا جائپر کی پڑھانے کے لیے تو انہیں ہی لکھا تھا ان کو نیاز بیاکنن پرنے کے لئے میرے پاس کائکو آتے ہیں اپنا سمائے خراب کرو گئی وہ میرا سمائے خراب کرو گئی دیسا ہے کہ مجھے نیاز بیاکنن آتا نہیں ہے لیکن وہ پڑھانے میں میں اپنا سمائے و سکتی خرچے نہیں کرنا چاہتا ہوں کوئی ادھاتن ساتھ پڑھنے کا بکلپ ہو تو عباس پدھار چوتھے ارث میں لوک میں بیبھن آکاروں والی انے کا نیک بستویں ہیں ادھاتی بھگوان آتما انہیں جانتا ہے پر ان سے اس کا کوئی ملاپ نہیں ہے جاننے سے ان سے بڑھ گیا کوئی سمبند ہو گیا میں نے کہا تھا نا جاتا کہ کوئی سمبند نہیں ہے اتا انیردش سنسطان ہے یعنی ان کے آکار اس کے گیان میں پرنمت ہوئے کہ اپنے گیان آکار بولا تو یہ آکار گے آکار ہیں کہ گیان آکار بولا اس پہ اپنے بات آگے بڑی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گے کے آکار ہیں لیکن اس سے کوئی اس کا سمبند مستحبت نہیں ہوگا اس نے کہ گیان میں جو آکار بنے اس نے گے میں سے کچھ نہیں لیا ایسی بات ہے نا پرانے جمانے میں کوئی چھترکار چھتر بناتا تھا تو جس کا بناتا تھا وہ سامنے اسے بیٹھا دینی پڑتی تھی وہ ایسا بیٹھا رہتا تھا اسے دیکھ دیکھ کے کہ چھتر بناتا تھا آرکل تو فوٹو کھٹا پر کلکل لیتے ہو ہی نہیں ہوتا تھا نا تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس میں سے کیا لیا جیسے وہ سیاہی میں سے کرم کو بوڑتا ہے ایسا کبھی اس کے ماتھے پر سے کچھ لگاتا ہے اتنا دور بیٹھا رہتا ہے اسے تجویر نہیں کرتا ہے صرف دیکھتا ہے کیوں تو ایسا ہی بھکوان آتما نے کہا گے کچھ جانتا ہی ہے اس سے علاوہ کوئی سمبند نہیں ہے اس لئے اس گے کی بجائے سے گیان کے آکار کو گیاناکار کہہ دینا یہ صحیح نہیں ہے اسے سنستان والا کہہ دینا لوکاکاس کو جانے گا لوکاکاس کے سنستان والا ہو جائے گا لوکاکاس کو جانے گا لوکاکاس کے سنستان والا ہو جائے گا جن جن گےوں کو جانے گا ان گےوں کو سنستان والا ہو جائے گا اس لئے بھی اسے سنستان والا نہیں کہا جا سکتا اس طرح وہ انردشت سنستان ہے رہوان آتما کا کوئی آکار نہیں بتایا جا سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں پردیشت نام کا گن نہیں ہے پردیشت نام کا گن کسے کہتے ہیں کہ جس کے کارن درب کا کوئی نہ کوئی آکار عباس ہو تو ہم یہاں اسے اناکار تھوڑی کہہ رہے ہم تو انردشت آکار کہہ رہے ہم تو یہ کہہ رہے کہ آکار نہیں ہے یہ کہہ رہے ہم تو یہ کہہ رہے آکار کہا نہیں جا سکتا اب سنو ایک ہوتا ہے نراکار ایک ہوتا ہے اناکار ایک ہوتا ہے انردشت آکار اب تینوں کے ارد سمجھو ناستی آکارہ یسمن سا نراکارہ نرگتو آکارہ یسمن سا نراکارہ اور جس میں آکار ہے ہی نہیں اسے بولتے ہیں اناکار سمجھے گئے نا جس میں آکار تھا پہلے اور اب نکل گیا ہے اسے بولتے ہیں نراکار اور جس کے آکار کو کہا نہیں جا سکتا ہے اسے بولتے ہیں انردشتاکار سمجھے گئے تو آتما ہے اناکار تو صد بھگوان ہے نراکار کیا انتر ہوا کہ آتما کا آکار نہیں ہے صد بھگوان ہے آتما میں